دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس خان کوٹ سمبندید خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں محض پانچ خبریں آپ لوگ جانتے ہیں آج کسانوں نے بھارت بند کا احوان کیا تھا اور زبادہ سریکے سے بھارت بند ہوا ہے اس لئے زیادہ خبر رکھنا ہے بھی نہیں چھان پٹک کے پانچ خبریں نکلی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن خبروں شواہد کریں اس سے پہلے چھوٹ سیک اپیلے آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دھاکڑ خبر کا نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے یوٹیوب پر آئیے دھاکڑ خبر سرچ کیجئے چینل پر جائیے ویڈیوز میں جا کے پتہ لگائیے کیا زندگر میں کتنی خبریں دھاکڑ خبر نے اپلوڈ کی ہیں کیونکہ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس نوٹیفکیشن نہیں پہنچتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک فارمولا بھی نکالا ہے کہ آپ سیون ایٹ ٹو سیون ون زیرو سکس نائن فائب زیرو پر وارس اپ کے ذریعے اپنا میسیج چھوڑ سکتے ہیں ہم آپ کو لنک شیئر کر دیا کریں گے اب شروع بات کرتے ہیں بلیٹن کی چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف چیننہی سلیم نیشنل ہائیوے پر ہائی کوٹ دوارہ لگائی گئی رو کو سپریم کوٹ نے ہٹا دیا ہے یعنی کہ پھر سے ایک بار ہائی کوٹ کا فیصلہ سپریم کوٹ نے پلٹ دیا ہے بتا دیں آپ کو مدرس ہائی کوٹ نے چیننہی سلیم نیشنل ہائیوے جو پروجیکٹ ہے اس پر روک لگا دی تھی لیکن سپریم کوٹ نے اس روک کو پلٹ دیا اور مدرس ہائی کوٹ کے فیصلے کو بدل دیا اور کہا کہ اندر سرکار کو اور تمہین لادو سرکار کو بڑی رہا دیتے ہوئے کہ وہ نئے سیرے سے زمین کا عادی کرن کرنے کے لیے نوٹیفیکشن کر سکتی ہے جاری لیکن اس سے پہلے اس کو پریہ ورن کی انومتی یعنی کہ انبارمنٹ کی نو سی لینی پڑے گی یعنی کہ اگر وہ انوائرمنٹ کی انو سی لے لیتی ہے تو وہ نئے سیرے سے زمین کے عادی کرن کا نوٹیفیکشن جاری کر سکتی ہے بتا دیں آپ کو دو سو ستتر دشملو تین کلومیٹر لمبا آٹھ لین کا یہ نیشنل ہائیوے بنایا جا رہا ہے جو چیننہی اور سلیم کے بیچ بننا ہے جس میں کئی ساری خامیاتی مدرس ہائی کوٹ نے اس پر روک لگا دی تھی لیکن این ایچ اے آئی اس فیصلے کے خلاف پہنچی تھی سپریم کوٹ سپریم کوٹ نے اس کو راحت دے دی اکثر کر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوٹ جن فیصلوں پر روک لگاتی ہے خاص کر ہائی کوٹ سپریم کوٹ ان کو پلٹ دیتی ہے یہ کی نہیں آتا اگلی دوسری خبر دیکھ لیجئے مہاراست کے راجعپال پر نہیں چلے گا اومانہ کا کیس اتراکھنڈ ہائی کوٹ نے جاری کر دیا تھا نوٹیس کے مہاراست کے راجعپال بھگا سنگھ کوشیاری یعنی کہ بی ایس کوشیاری جو اتراکھنڈ کے پور سی ام رہ چکے ہیں ان کے خلاف اومانہ کا کیس چلایا جائے گا لیکن وہ اس کے خلاف سپریم کوٹ پہنچ گئے ہیں پورا معاملہ بتائیں اسے پہلے سمجھ لیجئے جھگڑا گیا ہے جھگڑا یہ ہے کہ سپریم کوٹیں قادیس دیتا ہے کہ کوئی بھی پور سی ام بنگلوں میں زندگی بار نہیں رہ سکتا اس کو بنگلوں خالی کرنے پڑیں گے یہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کوٹ کا عدیش اس کے بعد تمام راجعوں میں جو مکہ منتری تھے ان سے بنگلے کھرائے گئے خالی کرائے گئے سین یاد ہوگا آپ کو میبتی سے بھی بنگلہ کھرائے گیا حالانکہ انہوں نے خالی کرنے سے پہلے اس کو کچھ اور نام دے دیا اور اس پر ان کا بھی قبضہ ہے کیونکہ چھیڑ نہیں پائے دلیت کے نام پر عادتیناتی ہوگی ورنہ اکھلیش یادب سے تو بنگلہ کھالی کرا لیا گیا تھا جس میں اکھلیش یاد ہو پہ آروپ لگایا گیا کہ وہ ٹوٹیاں تا کھاڑ کے لے گئے اور وہ کیا ہوتا ہے تیارنے والا سوئیم پل بھی کھاڑ کے لیں گے پتا ہے سوئیم پل کوئی کھاڑ کے لے جا سکتا ہے لیکن جو بھاج پا کے مکھے منتری ہیں انہوں نے کسی نے بھی بنگلہ کھالی نہیں کیا تھا راجستان میں وسندرہ راجے بھی بنگلے میں بیٹھی پڑی ہیں اترا گھن کے جتنے سی ایم رہے ہیں پہلے چاہے بھاجت سنگھ کوشیاری ہوں چاہے دیش کے شکشہ منتری ہوں رمیش پوکریہ نشنگ وہ سب انہیں بنگلوں میں بیٹھا ہے تو ماملا ہائی کورٹ میں پہنچ گیا کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جب آدیش دے دیا تو یہ بنگلہ کھالی نہیں کر رہے ہیں ان سے بنگلہ کھالی کرا ہی ہے ہائی کورٹ نے سنوائی کی کہا کہ بنگلہ کھالی نہیں کر رہے ہو تو بھائیہ بازار بھاو سے بنگلے کا بھاڑا بجلی پانی کا جو بھی بنتا ہے پیسہ وہ جمع کر رہا ہو انہوں نے وہ بھی جمع نہیں کر رہا تو اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ اچھا ہماری آمانہ ہوئی ہے تو آمانہ کا نوٹیس جاری کر دیا تو بھاجت سنگھ کوشیاری پہنچ گئے سپریم کورٹ کہنے لگے میں راجے پالوں صاحب مجھے تو بشے سادیکار ملا ہوا سمیدھان سے میرے خلاب کوئی کورٹ میں کاربائی کی جا سکتی ہے کیا کورٹ میں مجھے طلب کیا جائے گا مجھے رہا دی جائے سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے بھئی ہے رہا دے دی اور ایک نوٹیس جاری کر دیا اتراکھن سرکار کو بھئی آکے یہاں پہ جباب دوں اسی طریقے کا ماننا کیش چلانے کا دیش دیش کے شکشہ منتری یعنی کے مہدی سرکار میں اچھاڑی منسٹر حالانکہ اچھاڑی منترہ لی ختم کر دیا شکشہ منترہ لی اس کا نام ہو گیا اچھاڑی کہنا بھی نہیں چاہیے جو رمیش پاکریہ نشن کے خلاب بھی ہوا تھا وہ پہلے پہنچے تھے ان سے بھگت سنگھ کو شہر سے پہلے انہیں بھی سپریم کورٹ نے راہت دے دی تھی یہی نہیں جو اتراکھنڈ کے سی ایم ہے ورطمان تربین سنگھ راوت ہائی کورٹ آدیس دیتا ہے کہ بھرستہ چار جو ہوا مہا پر ایک جھارکھنڈ کے اندر جب بھاجپا کی سرکار تھی اور یہ جھارکھنڈ کے پرباری تھے اور انہوں نے ایک سیٹ ایک آدمی تو ایک ریپورٹ کی جا سکتی ہے ہمارے پاس اتنے سنسادن نہیں ہے ایک ریپورٹ کی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کس طریقے کا عدیس دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کس طریقے کے عدیس دے رہی ہے اور کن معاملوں میں کون بہتر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ایک وستریت ریپورٹ آگر آپ سن رہے ہیں تو آپ تیار کر سکتے ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں مانوطہ سرو پر ہی ہے قیدیوں سے ویوار کرنا سیکھے جیل پرشاسن یا یوں کہیں جیل پولیس یہ بومبے ہائی کورٹ کے دو جسٹس صاحبان نے کہا ہے دونوں کا نام ایسیشن دے اور دوسرے کا نام ایم ایش کارنک ہے انہوں نے یہ ٹپ پنی تلوجہ جیل کے پرشاسن کو لے کر پولیس کو لے کر کی ہے اور بہت ساک ٹپ پنی کی ہے انہوں نے کہا سوستے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ مانوطہ والا ویوار نہ کیا جائے یہ رویہ پولیس کو بدلنا پڑے گا ان کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کیا معاملہ تھا وہ تھوڑا سجان لیجئے آپ کو یاد ہوگا بیما کورے گاؤں ہنسہ ہو گئی تھی یلگار پریشت تو اس میں ایک شخص گرفتار ہیں جو بڑا نام ہیں پترکارتہ کی دنیا میں گوتم نولا کھا پوری دنیا میں لوگ ان کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ان کو بتایا گیا یہ اربنک سلی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا تلوجہ جیل میں فیلال وہ ہیں ان کا چشمہ چوری ہو گیا چشمہ چوری جب ہو گیا تو ان کے پریبار کے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں چلیے چوری ہو گیا برامت جیل کے اندر سے چشمہ چوری ہو رہا ہے یہ حالات ہیں جیل کے اندر ٹھیک ہے گھر بالوں نے کوریئر کر کے دوسرا چشمہ بھیج دیا تو جو جیل پرشاسن ہے اس نے کہا نہ ہم تو نہیں دیتی جی والا چشمہ اور نہ ہم لیتے ہیں نہ ہم انہیں دیتے اس کے بعد ہی معاملہ بومبے آئی کورٹ پہنچ گیا بومبے آئی کورٹ نے سنوائی کری فٹکار لگائی اور کہا کہ ان کو کم سے کم سکھائیے کہ معنو تک کیا ہے پریبار کے لوگوں کا کہنا تھا کہ چشمہ خو جانے کی وجہ سے گوتم نولکھا دیکھ نہیں پائیں گے پڑ نہیں پائیں گے لیکن ان کو کیا کسی سے مطلب ہے ایک عجیب سا گنڈا راج نہیں چل رہا شاید انگریزوں کے دور کو لے کا ہم فلمیں بنا دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی میں چھپن نچ کا سینہ ہے جو ان معاملوں پہ بات بھی کر سکے چشمہ چلا گیا ہے احساس نہیں ہے کہ وہ شخص دیکھ نہیں سکتا چشمہ گھر والے بھیجنے ہیں تو پلیس پرشاسن جو جیل کا ہے وہ نکمہ پندی کارا ہے کسی بھی سٹیٹ کا معاملہ سب جگہ پولیس ایک جیسی ہے آئرلینڈ کی پلیس تو ہے نہیں جس کی تاریف کرنے پڑے گی اگلی خبر کا رک کر لیتے ہیں جاوے صدیقی پر لگایا گیا نسے صحیح نہیں ہے یہ کہتے ہوئے علاباد ہائی کورٹ نے نسے کو ہٹا دیا اور جون پور زلا پرشاسن کو تگڑا جھٹکا دیا اب آپ کو معاملہ بتاتے ہیں کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پہ نسے لگایا جاتا ہے تو اس کو اس کے سوچنا دی جاتے ہیں بھائی تیرے پہ نسے لگا رہے ہیں اور اس کو کاغج اپلبد کرائے جاتے ہیں لے بھائی یہ پگڑ تیرے پہ نسے لگا دیا اس کے بعد اس کو عدکار ہے کہ وہ بارہ دن کے اندر اندر اپنے اوپر لگایا جا رہے ہیں انسے کا معاملہ جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے سامنے رکھ سکتا ہے ایڈوائزری بورڈ اس کا پک سنے گا پک سنے کے بعد ڈیسیزن لے گا کہ انسے لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا ہے لیکن جب اس شخص نے جس کا نام جابیز صدیقی ہے اس نے اپنے پیپر پیش کی تو ان پیپر کو لیٹ کر دیا گیا تین ہفتے تھنڈے بستے میں ڈالے رکھا تین ہفتے بعد آگے بڑھا ہے تب تک ان پر ایڈوائزری بورڈ نے انسے لگانے کی سنستو تھی کر دی ماملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہائی کورٹ پہنچ گیا تو ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا تو وہاں جا کے سرکار جانتے ہیں کیا گیا صاحب کورونا چل رہا تھا جی کورونا کی تین آ رہے تھے پھر کام کیوں کر ہوتا کام کیوں کر ہوتا تو کاغج کیسے بڑھاتے یہ گلتی سے ہوا یہ جان بوجھ گیا ہم نے نہیں گیا کورٹ نے کہا ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ کیا چیز جان بوجھ کر ہوئی ہے اور کیا چیز جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے اور ہم ان سے انسے ہٹار رہے ہیں اپنے کام کرنے کے طریقے میں صدھار کیجئے کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ تبلیغی جماعت کا ایک آدمی اس پر انہوں نے تین سو ساتھ لگا دی کیونکہ وہ دلی میں تبلیغی جماعت میں ہو کے آیا اس کے بعد اپنے گھر آیا اسے پگڑا تین سو ساتھ لگا دی وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہائی کورٹ نے کہا کیسے لگا دی بھئی اس پر تین سو ساتھ یہ کس کی جان کے لیے خطرہ بن گیا تھا کس پر جان لیوہ حملہ کر رہا تھا تو یہ تمام طریقے کی چیزیں ہیں جسٹس پریتی ینکر دیوکر ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس پی کے شریباستر ہیں ان کی بینچ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے جون پور میں دس جولائی کو دس جولائی دوہزار بیس کو ہی لگایا گیا تھا جاوید صدی کی سمیت کہیں لوگوں پر یہ انسے اور اس میں کہا گیا تھا کہ صاحب یہ دلیت بستی میں گز گئے جون کے مہینے میں وہاں پہ انہوں نے دلیتوں سے مار پیٹ کری اور دلیتوں کی بستی میں آگ لگا دی مطلب بلیتوں کی بستی میں جب آگ لگانے والا آروپی اگر مسلم ہے تو انسے ٹھوک سوچ کے دیکھے گا وکیل بھی مر چکا ہے وہ جو اس ماملے کی پیروی کر رہا تھا تو یہاں ڈی ایم کو ایک جھٹکا لگا ہے اور اس کو فٹکار لگائی گئی دو چار دس لوگوں کو ادھیکاریوں کو جب تک عدالتیں لٹکائیں گی نہیں نا ان کو اکل ٹھکا نہیں آئیں گی کیونکہ ستہ کے طلبے چاٹنے کے زیادہ آدھی ہو گئے آخر پاور تو انہی کے پاس ہے نا ڈی ایم بننا ہے بھئی تجھے جیسے ہم کیا ہوں گے ویسے کرے گا بھیج دیں گے تیرے مند پسند کے زیلے ہاں آئی باپ بنا دو مجھے بھی تھوڑا کچھ کمانا ہے میری عمر بھی اتتی جاری ہے فلا ٹائم کا ی ایس آئی پی ایس ہوں اپنے بچوں کے لیے کچھ کری نہیں پاؤں گا مہا جا کے تھوڑا زیلہ میں زیلے کو بیچوں گا تھانوں کو بیچوں گا کچھ ڈھندہ تو کروں گا تھوڑا آپ کے لیے بھی لے کیا ہوں گا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کسانوں کی مانگ پر وچار کرنے کادیش دے سپریم کورٹ یہ ایک مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے کسانوں کی مانگ پر وچار کرنے نمبر ایک نوٹ کرتے چلے گا دھرنے پر بیٹھے کسانوں کی مول بھوس ویدھاؤں کا خیال کرنے یہ سنتے چلی گئے کہ ایک چیز کو اور اس کے آگے جو پولیس نے ان پر اتی اچار کیا ہے پانی کی بوچاری چلائیں آسو گیا چلائیں ان پولیس والوں کی خلاف کاروائی کرنے مانوہ دکار سے پوری معاملی کی ریپورٹ طلب کرنے اور جو اس میں پیڑیت کی شان تھے جو پولیس اتی اچار کا شکار ہوا ہے ان کو معافضہ دینے کی مانگ کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے اب اس پر سپریم کورٹ کب سنوائی کرے گا ہمارے پاس جانکیرین نہیں ہے لیکن بتا دیں آپ کو اس سے پہلے میں نے کہیں بلٹین میں بتایا آپ کو کہ جس طریقے سے شاہنباہ کا ادھرنا ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے تھے کچھ لوگ ویسے ہی اب یہ کسانوں کا ادھرنا جو دلی کی سیما اوپر چل رہا ہے مورچبندی کسانوں نے کر رکھی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے بھی سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی جا چکے جس میں کہا جا رہا ہے صاحب کورونا چل رہا جی کورونا چل رہا اور جو کسان اتنے بھاری کٹھے ہو رہے نا جی اس سے کورونا پھیل جگا اور سپریڈ کر جگا جی انگلیس میں بولے سپریڈ سپریڈ کر جگا کورونا کا پرسار ہو جگا مہا ہماری ہو جگی لاکھوں لوگ تو نوی مر جانگے جی ان کسانوں کو یہاں سے اٹواو اور راستہ بھی بند ہو رہا آنے جانے سپریڈ کرو تو وہ بھی ایک پیٹیشن پہلے سے سپریم کورٹ میں بیچارہ دین ہے ماملہ چلی رہا ہے سرکار جھکنے کو تیار نہیں ہے صبح ایک نوٹنگ کی میڈیا کی آپ کے سامنے رکھوں گا جسے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا یہ بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترگار مسلمان ہی نہیں دیش کے ہر وہ شخص کے خلاف ہیں جو سچ بولنے کی ذرا سی ہمت رکھتا ہے یا اپنے آدھکار مانگنے کی کوشش کرتا ہے پھر چاہے وہ یلگار پریشت والے ہوں بھیمہ کورے گھام والے ہوں سی اے والے ہوں یا اب کسان ہوں بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولے سے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں چاہتا ہے مجھے دیں چاہتا ہے